دعا قبول ہوتی ہے اس شخص کی جو والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں گویا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کو کس چیزے جونا جارہا ہے دعا کی قبولیت سے دعا قبول ہوتی ہے اس شخص کی جو والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں خسنِ اخلاق سے پیش آئے اس باپ کے طرح دیمہ مفرمی اللہ نے ایک حدیث لائے ہیں بڑی نمبی چوڑی حدیث ہے بویا کہ یہاں سے اقتداء ہوتی ہے یہاں پر ختم ہوتی ہے دو پرنوں پر مشتبہ ممالوں ہے یہاں بھی حدیث اتنی نمبی ہے دو پرنوں پر مشتمل ہے اس حدیث کو لائے ہو حدیث زیادہ بڑی ہے کیونکہ کوئی پریشانی کے بار نہیں ہے کیونکہ اتنی مشہور حدیث لائے ہیں کہ جو ہر ایک کو معلوم ہے تھا یہ حدیث اور اس حدیث سے جو اس پر لائے مفرم اللہ نے کیا ہے وہ اس حدیث میں نہیں ملتا ہے اس حدیث کا نچوڑ ہے اجاباتی دعائی منبر والدہ ہی والدین سے میک سلوک کرنے پر اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے یہ اس حدیث کا نچوڑ ہے اس حدیث کا مخارم اللہ نے اپنی صحیح مخارم اللہ نے دو جگہ پر لے کر آئے دوسرا جو نکتہ نکال آیا مخارم اللہ نے دوسرا جو باپ باندھ آیا ہے اسی حدیث سے وہ باپ کا جو نچوڑ ہے وہ باپ کا جو مخصوب ہے وہ بھی اسی حدیث سے نتہتا ہے کیونکہ ایک ہی حدیث سے دو قسم کی استضلال ہمہ بخارم اللہ کر رہے ہیں حدیث کیا ہے میں چہراؤں کے حدیث پورے عربی میں ایک ساتھ آپ کے آگے پڑھوں مگر صرف پڑھوں تو ہو سکتا ہے ساری حدیث سے آپ کے اوپر جائے میں حدیث کو چند الفاظ میں آپ کے آگے ذکر کرتا ہوں تاکہ وہ حدیث آپ کو یاد آجائے اور جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں تو پڑھنے کا انداز اور اندازیں بیان سے ہو سکتا ہے آپ کو اس کا معنی وفرم سمجھ میں آجائے حدیث ہے ان تیر شخصوں کے تعلق سے جو بلو اسرائی کے تھے جو چلتے چلتے بارش نے انہیں بکڑ لیا تو ایک بہار میں چھپ گئے بنا دی ایک پتر آ کر ان کے غار پر بیٹھا اس کے وجہ سے راستہ بند ہو گیا پھر تیر نے اپنے اپنے اعمال کا وسیرہ لیا اللہ کے آگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اس پتر کو راستہ بن گیا یہ حدیث ہے اب یہ عربی بڑھتا ہوں آج میں عربی بڑھ رہا ہوں حدیث کی تو رابی ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اس حدیث کے رابیوں کے نام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں حدیثنا سعید بن ابي مرنف حدیثنا اسماعید بن الراہیم ابن اقبا قالت اخبرنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عن مرنف رسول اللہ ساتھ پڑھ رہا ہوں فقال بعض لبعض انظروا اعمالا انظروا اعمالا عملتنوها للہ صالحة فادعوه فادعوا اللہ بها لعله يفرجها فقال عهدهم اللہ انہو كان لي غالدان شیخان كبیران وليا سبیت صغار كنت ارعا علیم فایدع روحت علیهم فحلبت بدأت بی والدی اسطیهما قبل ولدی فانهو نقا بی الشجر فما آتیت حتی عمسید فوزت فوزت حمالا قد ناما سمجھانی 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 آرہا ہے کنی آرہا ہے ایکسپیشن سے سمجھا ہو اور زیادہ بھی کر سکتا ہوں میں سمجھانی کے لیے مگر مجھے ٹیوٹر نہیں بننا ہے اپنے منگا مگر سمجھانی مقصد ہے فوزت فوزت هما قد ناما فحلبت كما كنت احلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوس عند رؤوس اکره ان او تذوهما من نوم سمجھانی واکره ان ابدع بالصبیت قبلهما والصبیت يتضاغون عند قدمی فلم يزل ذلك دعبی ودعبهم حتی طلع الفجر موسیقی موسیقی موسیقی